پورا انڈیا کے اندر ہوت ویدر ہے ہیٹ ویو جاری ہے لیکن اس ہیٹ ویو کے نگیٹو کچھ پارٹس کو ہم سمجھیں گے جو ہمارے لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو سے میں آپ لوگ کو یہ چیز دکھانے جاؤں گا کہ یہ جو میکرو پلاسٹک آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ دوہزار چبیس میں ہنوستان کے ہی ڈاکٹر اس نے دونڈا ہے انسان کے بلڈ کے اندر سے یہ والا میکرو پلاسٹک یہ آتا کہاں سے ہے یہ میکرو پلاسٹک انسان کے بلڈ کے اندر یہ انسان کے جسم کے اندر تو کیوں ہمارے بچے کو آئے دن فیور رہتے ہیں یا ہمیں بڑے بڑے بیماریوں کے اندر ملوث ہونا پڑتا ہے بڑے بڑے ہسپٹلز کے اندر ہمیں سرجیریا کرانی پڑتے ہیں اور اگر پھر بات رہے گی ہمارے سٹیٹ کی جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ ہے کشمیر تو کشمیر کے اندر آئے دن ایسے ویڈیوز وائرل کیے جاتے ہیں جن میں کوئی میں کوئی ایک بھائی ہیلپ کے لیے ہاتھ دیتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک ایسا انفارمیشن دیرنگ پبلک کو جہاں سے ہمیں پورا ہیلپ کیر رہے گا اپنے صحت کو وہ خود ہی ایک پروٹیکشن دے پائے گا تاکہ وہ انسان کل آپ لوگ کے سامنے یا میرے سامنے یا کسی ایک انسان کے سامنے ہاتھ نہیں دے سکے گا اور اس کے لیے آپ لوگ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہوگا اور انگیجمیٹ بڑھانے کے لیے لائک اور کومیٹ کرنا ہوگا میرے نام کی فائیت جعفری ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فائیت جعفری سپیک اس دنے کو آج 55 تک ڈلی کے اندر ہیٹ ویو پہنچا ہے اور کشمیر کے اگر بات کروں تو کشمیر کے اندر 30 پولس چل رہا ہے بھی ہر ایک گھر کے چھت پر پلاسٹک ٹینک لگا کے ہیں اور وہاں سے ہم پانی نیچے لاتے ہیں گھر کے اندر وہی پانی پیتے ہیں لیکن اب پلاسٹک اور اس ہیٹ ویو کے ساتھ کیا کاریکشن ہے یہ میں تھوڑا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کیونکہ پلاسٹک کے جو میلٹنگ پوائنٹ ہے یہ کتنے ڈگری پر میلٹ ہو جاتا ہے پلاسٹک اس میں تو الگ الگ طریقے ہیں ABS کے الگ ہے HDPE کے الگ ہے LDP کے الگ ہے اور پٹ کے الگ ہے ایسے بہت سارے پک آپ لوگ پڑھ سکتے ہو اس کو آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہو اس میں آپ لوگ کو سارے ملٹنگ مل جائے گا کہاں سے کہاں تک تو مگر جو ایراؤنڈ ہے نا ٹوٹل ملا کے جو جرنل ہم دیکھتے ہیں وہ 70 ڈگری 70 ڈگری سیلسیس پہ یہ پگل جاتا ہے پگلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایراؤنڈ پلاسٹک سمجھ لینے میری بات کو ابھی اگر آپ کے ڈلی کے اندر 50 ڈگری گرمی ہے آفتاب 50 ڈگری کی سن لائٹ آپ کی چھت پہ پڑ رہی ہے اور وہ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پلاسٹک ٹینک ہے اوپر یا پلاسٹک کی پائی پہ آپ نے باترون کی فٹنگ کر آئی ہے اس کو اپنے پائی پہ اتاری ہے باہر سے تو اس پہ جب 50 ڈگری کا ٹیمپیچر وہاں پہ بنا تو 70 ڈگری اس کا میلٹنگ ہے 70 ڈگری اس کا ایراؤنڈ میلٹنگ ہے تو ہوگا کیا اس صورت میں جب اس پلاسٹک ٹینک کو یہ ٹیریکٹ سن لائٹ پڑتی ہے تو پلاسٹک بنا ہوا ہے کیمکل کا سمجھ لینا پلاسٹک بھی بنا ہوا ہے کیمکل کا اس کے اندر سے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نکلتے ہیں پلاسٹک کے جن کو پھر کہتے ہیں میکرو پلاسٹک جن کو پھر کہتے ہیں میکرو پلاسٹک چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نکلتے ہیں اس کے اندر سے جو پانی کے ساتھ مل جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو پھر ہمارے ہم پیتے ہیں نیچے پانی ہم نہاتے ہیں ہم آہ چہرہ دوتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں تو اس کی جریعے سے ہمارے جسم کے اندر پلاسٹک پہنچ جاتا ہے اور اس لیے دوہزار چبیس کے اندر ہندوستان کے میکرو پلاسٹک ہندوستان کے ڈاکٹروں کو ملا انسان کے بلڈ کے اندر سے لیکن یہ نیوز جو ہے یہ ہے دہ ہندو اکبار کی نیوز ہے تو یہ اس کی نیوز ہے مگر آپ لوگ کو اس سے ایک چیز ابھی اب سمجھنا ہے کہ کیا اب چینہ یہ پلاسٹک کے کنسپٹ جو ہے نا یہ چینہ نے پروائیڈ کیا پورا دنیا کے اندر یہ بیماری فیلائی لیکن خود کو وہ کیا کرتا ہے کیا وہ خود بھی پلاسٹک کی ٹیک یوز کرتا ہے یا نہیں چینہ کی جو واٹر ٹینک ہے وہ یہ ہے اگر اب چینہ سٹینلہ سٹیل کی ہے تین سو سولہ گریڈ کی سٹینلہ سٹیل کی ٹینک وہ لوگ وہاں پہ اپنے چھتوں کے اوپر یوز کرتے ہیں مگر پورا ایشیا پورا جتنے بھی ممالکز ہیں پلاسٹک کے پیچھے پڑے ہیں پلاسٹک کو ایزا جہاں جو بھی چیز کرنا ہے پلاسٹک سے کرتے ہیں جو بھی چیز ہمیں گھر کے اندر یوز کرنا وہاں پلاسٹک کا کرتے ہیں اور اس حد تک ہم گر جاتے ہیں پلاسٹک ایز یماری کے اندر کہ صبح ہم بچے کو سکول نکالتے ہیں اس کو بھی پلاسٹک کیوں ہی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور صبح ہم بچے کو واتر بوٹل دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم تھٹی ڈگری یا فیفٹی ڈگری کے اندر سے range کراتے ہیں بچے کو گائڑی کے اندر یا فائدل اور اس کے جا ساتھ میں ہم دیتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی ہوتی ہے آپ لوگ اندازہ کر دو کہ آنے والا فیوچر اس پلاسٹک کی وجہ سے یہ میکرو پلاسٹک تو کیا ہم پلاسٹک کی پورا بن جائیں گے اگر ایسی حالت رہی تو اب اس کا آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہر چیز کا ہے مگر آپ لوگ کو سمجھنا ہے یہ آلٹرنیٹ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو اپنے گھر کو سیف رکھنا فیوچر برائٹ رکھنا کل کو آپ کا بچہ ہاسپٹل میں نہ پڑے یہ باقی چیزیں اس کے لیے آپ لوگ کو یہ ویڈیو آخر تک سمجھنا ہوگا دیکھو سیٹیلہ سیٹیل کی میلٹنگ پوائنٹ جو ہے ون تھوزنڈ پلس ہے ٹھیک ہے تو جب ون تھوزنڈ پلس ہوگا تو انسان خود ہی راکھ ہو جائے گا اللہ نہ کرے ایسے ہیٹ گو اگر آئی مگر اگر ہم تین سو سولہ گریڈ کی وارٹر بوٹل لے لیں گے مہنگا آئے گا ضرور اسی وارٹر بوٹل کو ہم بچے کو دیں گے بچوں کو ٹیفن کے ساتھ دیں گے یا ہم جو لنچ بکس لاتے ہیں اس کو بھی وہ سٹیلہ سٹیل کا ہی ہمیں یوز کرنا چاہیے یا کہ گھر کے اندر ہم وارٹر ٹینک یوز کریں گے تو ہمیں سٹیلہ سٹیل کی ہی یوز کرنی چاہیے اب رہی بات پائپوں کی پائپوں کو کون سا پائپنگ کریں گے پھر تو پائپوں کو بھی آتا ہے سٹیلہ سٹیل پائپ اب اگر آپ اتناệnرسٹڈ ہو اور آپ کے پاس اتنے پینسے ہیں تو آپ سٹیلہ سٹیل کی پائپ استعمال کرا سکتے ہو گا اگر آپ کے پاس اتنے پینسے ہیں نہیں ہیں اور آپ کو بچنا بھی ہے آپ فیوچر بھی برائیٹ چاہتے ہو تو کبھی بھی ایکسپوز پائپیں نہیں رکھنا ہیں یعنی کہ باہر سے ہمیں پائپیں نہیں رکھنا چاہیے تھا ہوا میں اپن ویدر میں پیلاسٹک ٹینک نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کے لیے پیٹکلر ٹیمپیچرڈ روم بنانا ہے اس کے اندر ہمیں وارٹر ٹینک رکھنا ہوگا تو یا اگر ہمیں کئی موقع نہیں ہمیں ایکسپوزر پائی پلاسٹک کی تو اس کو ہمیں پراپر انسلیشن کرنا ہوگا پراپر انسلیشن کیونکہ ہیٹ ویو ہے اس میں آپ کو میکرو پلاسٹک کیا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سمجھنا ہے آپ لوگوں کو تو اب اگر آپ لوگ چاہتے ہونا اب پلاسٹک ٹینک تو لگا کے اوپر اب کیا ہی کر سکتے ہیں ہم اس کو اب ہم کیسے بچائیں گے ابھی سٹینلہ سٹیل ٹینک مہنگا آئے گی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں تو آپ کو کرنا کیا ہے اس صورت میں کہ یہ والا قاور لانا ہے یہ جو آپ قاور دیکھتے ہو اس قاور کو لانا ہے یہ انسلیشن ہے اندر سے یہ تھرماکول جیسا ہوتا ہے اور بھار سے اس کو ایک سٹیل شیلڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں واتر ٹینک شیلڈ تو واتر ٹینک شیلڈ ہمیں لانا ہوگا اور اس کو اپنے ٹینکی کو اچھی سے انسلیٹ کرنا ہوگا تاکہ ہماری واتر ٹینک پراپر ٹیمپیچر میں رہے اور ہمارے بھاڑی کے اندر یہ میکرو پلاسٹک نہ چلا جائے ادروائز آنے والے ٹائم پہ بہت زیادہ دخصان کا سامنا کرنا پڑے گا ان چیزوں کو آپ لوگ کو سمجھنا ہے آج آپ لوگ اس ویڈیو کے بعد وعدہ کر لو سے پانی پییں گے اور نہ ہی ہم پلاسٹک کو اتنا انہائیجینک بنائیں گے کہ ڈیریکٹ سن لائٹ اس پہ چھوڑیں گے تاکہ کل کو ہماری وجہ سے ہمارے بچے کو بھی ہسپیٹل جانا پڑے گا ہماری ایک گلتی کی وجہ سے اور ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا کیونکہ ہندوستان کے اندر پہلی بار دوہزار چبیس میں میکرو پلاسٹک بلڈ کے اندر سے ملا ڈاکٹر اس کو آپ اندازہ کر دو کہ کتنا بڑا بیماری ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے مگر آج کی انفلونسرز آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے ہیں تو اگر آپ ابھی بھی انعویئر ہیں ان چیزوں سے تو بچا لو اپنے آپ کو دوسرا کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے مت دیکھو اس کی سائیڈ آپ کو کیسے بچنا ہے آپ کیسے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہو وہ دیکھو باقی میرا نمکہ فائد جعفری ہے فالو کر لیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ میں